اہمیت کے بارے میں یہ بتاؤں کہ یہ جو کلمہ ہے ہمیں دوزخ سے نجات دے دیتا ہے اور جنت میں داخل کر دیتا ہے جس نے بھی اس کلمہ کا حق ادا کر دیا یہ کلمہ چھوڑے گا نہیں کسی کو دوزخ کے لیے اور روکے گا نہیں جنت میں جانے سے یہ کلمہ جو ہے یہ آر بن جائے گا دوزخ کے درمیان اور یہ ہمارے جنت میں داخلے کا باعث ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلع علیہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع کلمہ طیبہ کی اہمیت لیکن یہ بہت اہم موضوع ہے اصل میں کلمہ طیبہ ہے اور پھر اس کے تقاضے ہیں تو بہرحال پہلے تو میں کلمہ طیبہ کی اہمیت کے بارے میں یہ بتاؤں کہ یہ جو کلمہ ہے ہمیں دوزخ سے نجات دے دیتا ہے اور جنت میں داخل کر دیتا ہے جس نے بھی اس کلمہ کا حق ادا کر دیا یہ وہ سارے لوگ یہ کلمہ چھوڑے گا نہیں کسی کو دوزخ کے لیے اور روکے گا نہیں جنت میں جانے سے یہ کلمہ جو ہے یہ آڑ بن جائے گا دوزخ کے درمیان اور یہ ہمارے جنت میں داخلے کا باعث ہوگا کلمہ طیبہ تو یہ تو اس کی اہمیت ہے یعنی اگر اس کلمہ کے کو آپ پڑھ لیں تو آپ خلیفت اللہ بن جائیں گے اللہ کے خلیفہ یعنی جو بنیادی مقصد وجود ہے یعنی خلیفت اللہ آپ بن جائیں گے صرف کلمہ اللہ یہ کلمہ طیبہ پڑھ کے اور یہ تو مطلب اس کی اہمیت ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی اور اگر آپ نے کلمہ طیبہ نہ پڑھا تو آپ کی دنیا بھی خراب ہوگی آخرت بھی خراب ہوگی یہ بات نوٹ کر لیں تو یہ بہت دیکھیں کلمہ طیبہ کو پڑھنے والا انسانیت کی مہراج کو حاصل کر لیتا ہے اور کلمہ طیبہ کو نہ پڑھنے والا انسانیت کے جو یعنی نیچے سب سے نٹلا مقام ہے جس کو قرآن نے اللہ تعالی نے اسفل السافلین سے یاد کیا ہے قرآن میں سورة تین میں تو پھر یہ اسفل السافلین پہنچ جاتا ہے اب اتنی تمہید کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کلمہ طیبہ کیا ہے اہمیت تو آپ کو پتا چل گئی اور یقیناً دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کلمہ طیبہ پڑھنا ہوگا اور دنیا اور آخرت کا اگر آپ نقصان نقصان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کلمہ طیبہ سے انکار کرنا ہوگا بہرحال اب اس میں یعنی سوال یہ ہے کہ یہ کلمہ طیبہ کیا زبانی پڑھ لینا کافی ہے یہ ایک سوال ہے تو یہ بات تو یعنی غلط ہے کہ مہا زبان سے آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیں اصل میں یہ کلمہ طیبہ جو ہے نا یہ ایک وعدہ ہے جو آپ اپنے اللہ سے کرتے ہیں اور اپنے بارے میں کرتے ہیں کلمہ شہادت ہے نا یہ نہیں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو دیکھیں زبانی کلمہ پڑھنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور زبانی دعوے سے تو کچھ دنیا میں بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے کوئی بھی چیز آپ زبانی دعوے حاصل دعوے کرنے سے کوئی بھی چیز کوئی مقام ہر کام کے یعنی ہر بات کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں دنیا میں بھی یعنی اگر ایک لڑکا چاہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں تو اس کے محض اس زبان سے کہنے سے تو وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا ایک طالب علم ہے تو اس ڈاکٹر بنے کے لیے تو پھر اس کے لیے اس کو وہ تمام امتحانات پاس کرنے ہوں گے جو ڈاکٹری کے لیے ضروری ہیں یا ایک لڑکا کہتا ہے کہ میں شادی کرلوں تو محض زبانی ہے اگر یہ سو دانوں کی تسبیح لے لے میں شادی کر رہا ہوں میں شادی کروں گا میں شادی کر رہا ہوں میں شادی میں نے شادی کر لی میں نے شادی کر لی میرے گھر آباد ہو گیا میرے بچے ہو گئے یہ زبانی وہ تقرار کر رہے ہیں ابھی شادی نہیں کیا اس نے یہ دیکھیں اتنی سادہ سی بات ہے ہم لوگ جاہل بنے ہوئے ہیں اور جاہل یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ زبانی کلمہ پڑھنے سے ہم وہ مقامات حاصل کر لیں گے جو کہ اس کے مقرر کی ہیں اس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو ایسا تو نہیں ہے اور زبانی دعوے سے ایک بات نوٹ کر لیں اتنا ہے کہ زبانی دعوے کرنے سے آپ یعنی ظاہر شریعت کے مطابق آپ مسلمان کہہ لیں گے اگر آپ زبان سے ایک کافر زبان سے کہہ دے کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہو و رسولو تو یہ قانون جو ہے قانون مسلمان بن جاتا ہے ہم لوگ بھی قانونی مسلمان ہیں کل میں تو ایوہ ہم زبان سے پڑھتے ہیں اور اس کے تقاضے نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ تو دیکھیں میں نے جو آپ کا مثالیں دی کہ بغیر کسی چیز کے تقاضے پورے کیے دنیا میں بھی آپ کوئی بات آپ کی اہمیت کی حامل نہیں ہوگی ایک بھوکا ہے اس کے سامنے کھانے کی طرح رکھی ہوئی ہے وہ سو دانوں کی تسبیح پر ایک ہزار دانوں کی تسبیح پڑھنا چرو کر دیتا ہے میں کھانا کھا رہا ہوں میں نے کھانا کھا لیا کھانا بڑا مزے کا تھا میں نے کھانا کھا لیا لیکن کھانا کھاتا نہیں ہے یہ دیکھیں ایک جاہلانہ ایک جاہلانہ ہمارا خیال بیٹھ گئے کہ زبان سے کلمہ ادا کرنے سے ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں ظاہر ہے مطلب قانونی طور پر تو آپ مسلمان کہلائیں گے آپ کو کوئی کافر یا کوئی اور فتوہ پر نہیں لگائے جا سکتا لیکن زبانی دعویٰ جو ہے یہ کافی نہیں ہے لیکن دنیا میں کافی نہیں ہے آپ سو رو بے کی کوئی چیز دکاندار سے خریدتے ہیں اور اس کو سو مرتبہ کہتے ہیں میں نے تمہیں پیسے دے دیئے تو کیا وہ چیز آپ کو مل جائے گی نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں بے وقوف نہ بنیں ہم دین کے معاملے میں بلکل نہیں سوچتے دین کی حقیقت یا کلمہ طیبہ کی حقیقت یا اس کے تقاضے کبھی مجھے آپ بتائیں زندگی میں کہ عمر کے کس حصے میں آپ نے کسی عالم دین سے پوچھا ہے یا ریسرچ کی ہے گوگل کیا ہے کہ کلمہ طیبہ کے تقاضے کیا ہیں کسی کبھی آپ نے سنا یعنی کسی سے پوچھا یا سوچا یا سمجھا ایسا بلکل نہیں ہے لیکن ایک بات تو میں آپ کو کہہ دوں کہ دین سے جو بھی چیز تعلق رکھتی ہے ہم کبھی بھی اس پر نہیں سوچتے جو پڑی پڑائی باتیں ہیں سنی سنائی باتیں ہیں بس وہ ہمارے لئے کافی ہیں یہاں تک کہ آج یعنی ہمارے ملک میں جو نظام تعلیم ہے اس میں اسلامیات لازمی ہے تو ہمارے سکولوں میں جو ہندو ہوتے ہیں جو عیسائی ہوتے ہیں ان کے لئے تو عیسائیت کی کلاسیں یا ہندومت کی کلاسیں نہیں لگتی ان کو بھی یہ پڑنا لازمی ہے اسلامیات اور وہ جانتے ہیں لیکن بس جس طرح وہ نہیں سوچتے دیکھیں ایک عیسائی یا ایک ہندو جو ہمارے سکولنگ سسٹم میں پڑھ رہا ہے اسلامیات پڑھ رہا ہے اور ساری اسلامیات پڑھ لیتا ہے اس میں وہ کلمے بھی پڑھتا ہے کلمے بھی یاد کرتا ہے جو بھی کلتا ہے لیکن وہ تو اپنے دھرم پر قائم ہے اس کا تو اپنا دین ہے عیسائی کا عیسائی ہے اور ہندو کا ہندو ہے یہ بھی بات نوٹ کر لیں تو دیکھیں میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بے وقوف نہ بنیں بے وقوفی یہ ہے کہ آپ زبانی کلمے کو کافی سمجھتے ہیں یا چند عامال کر کے آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں روزہ رکھ رہا ہوں مرد کہتا ہے میں نے مٹھی بردہ داڑی رکھ لی عورت کہتا ہے میں نے پردہ کر لیا بس اور سیر سفاتے کیلئے میں ہاں جو رمرے پہ بھی چلا جاتا ہوں یہ مطلب بات جو ہے انتہائی غلط ہے بات کرتا ہوں ایک وقت ایک بعد و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مولا یا صلی و سلم دائیماً آباداً علا حبیبکا خیر الخلق مولا یا صلی و سلم دائیماً مولا یا صلی و سلم دائیماً مولا یا صلی و سلم دائیماً